اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا ہوئیس عبدالل اور آپ لوگ دیکھے عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ دوستو آج میرے پاس آپ لوگ کے لیے کرکٹ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ ہے مگر شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگ سے درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ اب تک میرا چینل سبسکرائب نے گیا تو پلیس سبسکرائب کر عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ جی ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی بجائے تاکہ آپ لوگ کو مزید لیٹس کرکٹ اینڈ ورسنگ اپ ڈیٹ ملتی رہے ہیں شکر فیصل آباد میں کیلے گئے پاکستان کپ کے فائنل کے دوران انفٹ ہونے والے فیڈرل ایریس کے نوجوان بلے باز سہیب مقصود تین ماہ کے لیے کرکٹ کے میدانوں سے باہر ہو گئے ہیں وہ انجری کے سبب فوری طور پر محکامی اسپتال پہنچا دیے گئے تھے انہیں تین ماہ تک مکمل بیڈ ریس کے لیے کہہ دیا ہے فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیو میں کیلے گئے فائنل میج کے دوران خیبر پختنخواہ کی ایننگ کے دوران سہیب مقصود انفٹ ہوئے جنہیں ہنگامی طور پر اسپتال پہنچایا گیا یہ ٹورنمیٹ سہیب مقصود کے لیے شاندار رہا جس میں اس نے تچاسی پوائنٹ سیاست کی شاندار اوسط سے دو سو سٹسٹرنگ بنایا ہے واضح رہے کہ سہیب مقصود نے پاکستان کے لیے چبیس ونڈے اور ٹی ٹوینٹی انٹرنیشل میں پاکستان ٹیم کی نمائنگی کر چکے ہیں جنہیں ایک موقع پر پاکستان کے بہترین بلے باز قرار دیا جا رہا تھا لیکن بعد مزہ وہ سیلیکٹرز اور کوچز کا استعمال برقرار نہ رکھ پائے اور پاکستان ٹیم سے باہر کر دیا گئے ہیں سہیب مقصود نے آخری بار جنوری دوزر سلہ میں پاکستان کی نمائنگی کی تھی اسی سال کے دورے نیزلین کے بعد دوبارہ گرین شرٹ میں میدان میں نہیں اتر سکے تو دوستو یہ تھی سہیب مقصود انٹفیٹ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کا ہزار ضرور کریں کیا سہیب مقصود کو پاکستان کے سکوارڈ میں موقع ملنا چاہیے گا نہیں تو دوستو یہ تھی کرکٹ سے جلوی کچھ خبریں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ والی ویل آئیکن کی علامت پر کلک کریں تاکہ آپ لوگ کو مزید سپورٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے شکریہ ان اللہ حافظ موسیقی